السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیئر کلاس آئی ہوپ یو بی فائنڈ ویڈا بلیسنگ اف اللہ فسٹو فول وی ریڈ دعا وقل ربی زدنی علمہ دیئر کلاس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ ایکسپوننٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو اللہ ہمیں دیا گیا پروڈکٹ ایکسپوننٹ کا اس میں ہم نے مختلف چیزیں پڑھیں بیس سیم ہو تو پاور پلس ہو جاتی ہیں اور اگر بیس ڈیفرنٹ ہو تو بیس آپس میں ملٹیپلائے ہو جاتی ہیں تو دیئر کلاس جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے یہ لاسٹ ٹائم بھی ایکسپل کوڈ کی تھی کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تو اس میں دیکھیں کہ آخر میں جو ہماری بیس سیم نہیں ہے اور ان کی جو ایکسپوننٹ ہیں وہ سیم ہیں تو نیچے اگر بیس سیم نہ ہو اور ایکسپوننٹ سیم ہو تو کیا کرتے ہیں ان کے بیس کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور ایکسپوننٹ ایز ایز آ جاتے ہیں تو دیئر کلاس دیکھیں ایکسرسائز ٹو ہے فور پائنٹ ٹو ہے اور اس کا کوئسٹ نمبر ٹو آپ کریں گے کہ اس کی مدد سے آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے آیا یہ درست ہے یا نہیں تو دیئر کلاس آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ تھری ملٹیپلائے فائف کی پاور فور ہے ایکول اس نے کہا کہ یہ برابر ہے تھری کی پاور فور ملٹیپلائے فائف کے کہ ثابت کریں کہ یہ والی سائیڈ اس سائیڈ کے برابر ہے اور لا آف ایکسپوننٹ کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے تو سوری میں نے سلیوشن یہاں لکھا ہے سلیوشن یہاں نہیں لکھنا یہ آپ نے نیچے لکھنا ہے تو دیئر کلاس پھر آپ سلیوشن کے بعد آپ لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہماری یہ والی اس کو ہم لکھیں گے اس کے بعد ہم اس پہ رول اپلائے کریں گے اور وہ کون سا رول ہے ڈیفرنٹ بیسیز ہیں تو ہم کیا کریں گے ان پہ الگ الگ پاور لگا دیں گے 3 کی ہول پاور 4 ملٹیپلائے ویسے اور 5 کی ہول پاور 4 اور ہم ان کی بریکٹ کو ختم کر کے لیے دیں گے 3 کی پاور 4 ملٹیپلائے 5 کی پاور 4 سیمپل اگر یہ بریکٹ لگا بھی دیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ہمیں اس فارم میں دیا تو ہم نے اس کو اسی فارم میں اس کا آنسر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ان کے اگر اس کو دوبارہ اپریٹ کریں گے تو وہی جو رول ہم نے پیچھے پڑھا کے ڈیفرنٹ بیسیز ہوں تو وہ آپس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گی اور ان کے جو ایکسپننٹ میں جو ویلیو وہ اوپر آ جائے گی تو یہ دوبارہ اسی صورت میں آ جائیں گے کیونکہ اس کی دونوں بیس ڈیفرنٹ ہیں تو یہ ڈیئر کلاس ہم نے یہ ثابت کر دیا ایکسپننٹ کے ذریعے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ اس ایکل ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ تو یہ تھا آپ کو پارڈ نمبر ون اور آپ اپنا آخری پارڈ ہے جو انسا وہ پارڈ نمبر سکس ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے کروں گا اس طرح سے آپ نے نوٹ بک کے اوپر کرنا ہے جیسے میں نے یہ کیا پیچھے تو میں نے سلویشن تھا وہ یہاں پہ لکھا گیا غلطی سے تو پی کی پاور ہے آر ملٹیپلائے پی کی پاور کیا ہے سوری ایس تو دیکھئے یہ کلاس تو اس ایکل ٹو پی اس ایکل ٹو آر پلس ایسی ان کے یہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ پیچھے بیس ڈیفرنٹ تھی یہاں پہ بیس سیم ہے اور جب بیس سیم ہو تو پاور کیا ہو جاتی ہے ویری گوڈ پلس تو ہم کیا کریں گے ایک سائیڈ لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہم نے لے لی آپ اس کو بھی لے کے پروف کر سکتے ہیں تو دونوں طرح سے ہی اس کو پروف کیا جا سکتے ہیں چاہے رائٹ سائیڈ لے لیں یا لیفٹ سائیڈ لے لیں تو میں نے لیفٹ سائیڈ کو لیا اور اس کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ لکھا اور کیونکہ اوپر پاور بیس سیم ہے تو میں نے لکھا انٹو آر پلس ایس ویری گوڈ کلاس اب میں نے اس بریکٹ کو ختم کیا کیوں کیونکہ اس نے مجھے اس فارم میں آنسر کا کہا ہے تو اسی فارم میں آنسر دینے کے لیے میں بریکٹ کو ختم کر دوں گا جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اس کو دوبارہ اوپن کروں گا تو ریورس پروسیس میں دوبارہ میں اسی فارم میں چلا جاؤں گا جو مجھے وہ اس نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ دی تھی تو دیکھیں دیئر کلاس بیس سیم ہونے کی وجہ سے پاور پلس ہو جاتی ہے ہم نے ایکسپرین ایلال میں پڑھا تو اس طرح سے ہم نے اس کو ثابت کر دیا رائٹ ہینڈ سائیڈ کے برابر ہے یہ اس لیے پارٹ نمبر ون اور سکس میں نے آپ کے سامنے پر فارم کیا اور with different base اور with same base تو دیئر کلاس اس طرح سے باقی پارٹ آپ نے منی نوٹ بک پہ کرنے ہیں اور جو دو پارٹ میں نے کیے وہ آپ یہاں سے دیکھ کے نوٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ڈیلی ڈائری ہے آپ نے منی ڈائری کو اوپن کرنا ہے میت کے پورشن میں آپ نے یہ ڈائری لکھنی ہے ایکسرسائز 4.2 کوشن نمبر 2 on نوٹ بک یعنی کہ اس کے 6 پارٹ ہیں 2 میں نے کیے 4 آپ نے کرنا ہے دو جو میں نے کی وہ آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں تو ڈیئر کلاس اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوتا ہے اور انشاءاللہ ایک نئے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ